اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ میں نمرا احمد کی ڈائیری سے ایک اور نوبل شیئر کروں گی جس کا نام ہے وہ میرا ہے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر کے ویل نوٹیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ جتنی پی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیئے کہانی کا آغاز کرتے ہیں دونوں ہاتھ ریلنگ پہ جمعے ووڈ جھک کر ٹیری سے نیچے دیکھ رہی تھی دور دور تک کالونی میں خاموشی اور اداسی کا راج تھا شام کی نلاہت ہر سے اترنے لگی تھی پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے اونچے خوبصورت بنگلے کتار میں خاموشی سے کھڑے تھے پیزا میں ایک نامحسوس سا بھوجل پن تھا غیر دلچسپ پیکہ اور بے رنگ سمنزر اس کی نگاہیں مایوس سی پلٹ آئیں بے حد بوریت بھری جگہ تھی اگر اسے پہلے علم ہوتا تو کبھی خالہ کے گھر چھٹیاں گزارنے نہ آتی پچتاوے بھرے تاثف سے اس نے سر جھٹکا پھل گردن موڑی نگین شیٹ تلے کرسی پر بیٹھی ناول میں گم تھی کیا پڑھ رہی ہو اتنی دیر سے اسے پھر سے غصہ آنے لگا ایک تو جگہ بور ترین تھی اوپر سے نگین کی شخصیت میں نے پوچھا ہے کیا پڑھ رہی ہو وہ اس کے کان کے قریب آ کر چیخی شھ زرنیلہ چائے بنانے گئی ہے کمیل آیا ہوا ہے شرمیلی مسکان لبو پہ سجائر نگین نے تجسس بھری بیچینی سے صفہ پلٹا وہ کلس کر رہ گئی اممہ نے کہا تھا چھٹیاں اچھی گزریں گی خالہ کے پاس رمضان میں اسلام آباد چلی جاؤ اور اس نے فوراں خوشی خوشی حامی پھڑ لی خالہ لوگوں سے ملنے بھی تو پانچ چھ برس ہو چکے تھے وہ لوگ کراچی شفٹ ہوئے تو آنا جانا ہی ختم ہو گیا تھا اب اسی سار اسلام آباد واپس آئے تھے وہ ان کے آنے پر بہت خوش تھی فون کا صحیح مگر رابطہ تو تھانا اور یوں ہی باتوں باتوں میں اس نے نگین کو کہہ ڈالکے میرا گمان ہے تم آج بھی چھ سال پہلے والی نگین ہوگی اینک والی تیل لگائے ٹی وی اخوار یا کتاب میں گسی ہوئی ہو تمہارا گمان غلط بھی تو ہو سکتا ہے میں بہت بدل گئی ہوں نگین نے اپنی ازلی سادہ انداز میں اسے یقین دلایا تھا مگر جب ہانی نے یہاں آ کر اسے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کے گمان واپس سچ نکلے تھے چھ سال بعد بھی نگین ویسی ہی تھی آنکھوں پہ موٹے عد سے بڑا والا چشمہ تیل میں کدی چوٹی اور چہرے پہ چھایا ہوا ہونک پن وہ ایک ٹائم ٹیبل کی تہہ چلتی تھی اپنا نہیں ٹی وی چینلز کا ٹائم ٹیبل مارننگ شو شروع ہونے سے ایک منٹ قبل وہ جاگتی پھر چشمہ اٹھایا اور بھاگ کر ٹی وی جلایا پھر پہلا وقفہ آنے تک وہ بینہ پلک چھپ کے سکرین پر نگاہیں گاڑی بیٹھی ہوتی وقفے میں مودھونے اٹھتی ٹی وی کی دلدادہ ڈرامو کے نشر میں گم ہوا کرتی تھی جو وقت ڈرامو سے بچتا ہوں ان میں وہ ناویس لے کر بیٹھ جاتی پرسی پہ ٹانگیں چڑھائے تیل میں گدی چوٹی کندے پر ڈالے وہی تاریخی چشمہ پہنے کتاب میں گس کر پڑھتی نگین اسے بہت بور کر رہی تھی کہاں یہ ہونک لڑکی اور کہاں وہ لہور کی پرنس خوبصورت پور اعتماد اور پور جوش ٹپ ٹاپ سے رہنے والی جس کے سلکی لمبے باز شانوں پر لہرا رہے ہوتے فیشن اور سٹائل جس پہ ختم ہوتے تھے جو ہر دم ہر چیز میں شگل تلاشتی تھی اور جو اب ادھر آدم بزار بھور قسم کے اسلام آبادیوں میں آکے پھسی بیٹھی تھی اس سے تو بہتر تھا کہ لہور میں ہی رہتی جہاں ہر دم رونک اور شگل ہوتا تھا ہائے اللہ کیا ہوا نگین کی کراہ پہ وہ گھبرا کر پلٹی شہنین نے زرنیلہ کے اوپر چائے گرا دی وہ پریشانی سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتی جا رہی تھی دفع ہو جو نگین وہ پیر پٹک کر دوبارہ ریلنگ کے ایک پاس چلی آئے کالونی ویسے ہی ویران پڑی تھی اس کی بوریت انتہا کو پہنچ چکی تھی اور قریب تھا کہ وہ واپس جانے کا فیصلہ کر لیتی جب اس نے سامنے والے کے گیٹ میں زن سے داخل ہوتی ہوئی گاڑی دیکھی ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے ہانی نے گردن اوشی کر کے دیکھا کوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا ایک ہاتھ سے موبائل کان پہ لگائے دوسرے سے لاکھ میں چاوی گھماتا وہ جو بھی تھا بہت ہینڈسم تھا نیلی جینس پہ سیاہ شرٹ لمبا کت اور صاف رنگت وہ گیٹ بند کرنے واپس پیچھے کو جا رہا تھا فون پہ بسطور کان سے لگا تھا اس کے ساتھ ہی گاڑی کے پچھلے دروازے سے ایک گورا نکلا تھا بلیک وارٹر ہانی کے ذہن میں بے اختیار یہ خیال اُبھرا گیٹ بند کرنے کے بعد وہ اندر جا رہا تھا پھر جب اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تو ہانی نے رکی ہوئی سانس باہر نکالی اوف کتنا ہینڈسم تھا لیکن مل کے دشمن نگین نگین وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی واپس جانے کے سارے پروگرام بھول گئے تھے تم نے اسے دیکھا ہے کسے وہ جوسی فائیو میں رہتا ہے ہاں دیکھا ہے نگین کا چہرہ ہنوز کتاب پہ جھکا تھا اچھا کون ہے وہ خوشی بھرے تجسس سے اس کے قریب ہوئی کیسا ہے نگین نے لمحے بر کو ناول سے سر اٹھایا پھٹے ہٹھر کر بتانے لگی بڑا پیارا ہے سفید رنگ قد سلکی بال بھوریاں آنکھیں اونچہ قد مضبوط سامت اور یہ لمبی سی دم دم وہ آنکھیں مندے جو کسی حسین تصور میں کھوئی تھی جھٹکے سے سیدھی ہوئی اس کی دم بھی ہے ہر کتے کی دم ہوتی ہے ہانی کتہ کون سا کتہ وہ جس سامنے والوں کا ہے اب میں کتے کی نہیں اس کے مالک کی بات کر رہی ہوں اوہ اچھا وہ نگین جواب دیتے ہوئے پھر سے پڑھنے لگی وہ کوئی نیا قرائدار ہے اب یہ ہفتہ بھر پہلے شیفٹ ہوا ہے وہ سفید جرمن شیفہ ڈاسی کا ہے نا سنا ہے انگلینڈ سے آیا ہے کتابیں ساتھ ہی لائیا ہے ہاں چلو پھر اس کے گھر چلتے ہیں وہ کچھ سوچ کر اٹھی نگین نے پہلی دفعہ ناویل سے چہرہ اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھا مگر کیوں یہ تم بتاؤ تمہارے ناویل کی ہیروین ہیرو سے کیسے ملی تھی وہ زرنیلا کمیل کے گھر بریانی دے دنے گئی تھی بس ہم بھی اس کے گھر بریانی دے کر آتے ہیں چلو مگر ہانی جب زرنیلا گئی تو آگے سے بھاڑ میں گئی تمہاری زرنیلا اس نے غصے سے ناویل کھیچا اور بھی نہ دیکھے پیچھے پھینکا سیڑیوں سے چھوٹو کپڑوں کی گھرچیاں اٹھایا آ رہا تھا ناویل اس کے سل پہ لگا وہ ایک چیخ کے ساتھ گھرچیوں سمیت پیچھے آ گیا تمہارا ناویل تو چیختا بھی ہے ہانی حیرت سے مڑی سامنے کوئی نہیں تھا مگر نگین دیکھ چکی تھی میرا ناویل وہ سیڑیوں کے جانب دوڑی رکو تو وہ پیچھے لپکی سیڑیوں پہ تینوں گھٹیاں اوپر نیچے پڑی تھی نگین ان کے درمیان ہاتھ مار رہی تھی مر گیا یا بچ گیا بچ گیا اس نے خوشی خوشی کہیں سے کتاب کھینچ نکالی اوپر نگین نے جھک کر اس کی نفس چیک کی زندہ ہے یہ اور ہانی اسے ہاتھ سے کھینچ کر نیچے لے آئی لانچ کے اس طرف کچن تھا کھلے دروازے سے خالہ چولے کے پاس کام کرتی دکھائی دے رہی تھی خالہ وہ بہت خوش گوار موڈ میں انہیں پکارتی ہوئی اندر آئی بڑی خوشبو آ رہی ہے کیا پکا رہی ہے کرے لے اس کی مسکراہت غائب ہو گئی حلق تک کڑوا ہو گیا پھر فریچ پہ نظر پڑی تو ذرا امید بندی خالہ کل کا کون سا سالن رکھا ہوگا ٹینڈے بینگن وہ مسروف سی ہانڈی میں چمچ ہلا رہی تھی اب بھلا ٹینڈے میں بینگن کون ڈال کر کھاتا ہے سوائے خالہ کے ٹینڈے رکھے تھے تو آج کرے لے نہ بناتی ہم وہی کھا لیتے وہ بربڑاتی ہوئی فریچ کا جائزہ لینے لگی مگر خالہ کے کان بہت تیز تھے اللہ بکشے میرے سسر مرہوم کو وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں روز جھولا جلے وہی گھر بستا ہے سوئی گیس کے محکمے میں تو نہیں تھی آپ کے سسر کیا کہا کچھ نہیں امی آپ یہ بتائیں کوئی سوئی ڈش رکھی ہے نگین کی پہلی سمجھداری کی بات پہ ہانی نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ ذرا سی شرما گئے وہ ذرنیلہ بریانی کے ساتھ کھیر بھی لے کر گئی تھی سرگوشی میں بتایا ادھر خالہ شروع ہو چکی تھی سوئی ڈش کہاں سے آئی صبح سے چینی ختم اللہ بکشے میرے سسر مرہوم کا وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں چینی نہ ہو وہ گھر اور وہ نگین کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر کھیچ لائی چینی ختم ہے نا بس ہم اسے چینی مانگنے جاتے ہیں ہائے اللہ ہم کوئی مانگنے والیاں ہیں اوہو چینی مانگنے سے کیا ہوتا ہے وہ اسے زبردستی لاؤنج تک اپنے ساتھ لائی پھر پلٹ کر دیکھا وہاں ایک کونے میں سوفے کے اوپر نیچے دائیں وائے ہر طرف کتابوں کے ٹھیڑ لگے ہوئے تھے ایک چوڑی سی انسیکلو پیڈیا ٹائپ کی کتاب کھڑی تھی دونوں ہاتھوں سے اسے تھام رکھا تھا تھامنے والے کا چہرہ کتاب کے پیچھے چھپا تھا سنی اگر خالہ ہمارا پوچھے تو کہنا کہ ہانی اور نگین کتے والے سے سوری سامنے والے سے چینی مانگنے گئی ہیں اس نے کھولے کتاب کو آواز دی کتاب ذرا نیچے ہوئی اور پیچھے چھپا اوپر نکلا تیرہ سالہ سنی جس کی ہیری پورٹر والی گول اینک ناک پر پیچھل رہی تھی چینی اس نے انگلی سے ناک پر گرتی اینک پیچھے کی کیا آپ جانتی ہیں کہ چینی گنے کے رس سے بنتی ہے اور اس کی دماغ اس کی کمی سے دماغ کے سیل مرنے لگتے ہیں ہو ہو وہ تنگ کر پیچھے مڑی ایک سے ایک نمونہ پڑھا تھا خالہ کے گھر لہوڑ سے ادھر آ رہی تھی تو سہیلیاں کہہ رہی تھی کہ خالہ کے کسی ہینڈسم بیٹے نے منگنی کروا کر آنا اب ان کو کیا بتاؤں کہ خالہ کے بچے دو ہی اچھے اور اتنے اچھے کہ اپنے کسی کام کہ نہیں رہے خالو بھی خالہ کے سسر کی طرح مرہوم ہو چکے تھے اور پیچھے عجب تکون چھوڑ گئے تھے اس نے کتے والے کی بیل بچائی پھر ایک ہاتھ سے کھلے بال سوارے دوسرے ہاتھ نے بھی ابھی تک نگین کا ہاتھ دبوچا ہوا تھا جو بے ہر ڈری سہمی گھبرائی گھبرائی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی تم کیوں پریشان ہو ہانی اگر اس نے ہمیں ڈاڑ دیا تو تو ہم فوراں سے گر کر بندہ ہی تو ہے کتہ تو نہیں کہ کھا جائے گا اسی پر کتے کے زور سے بھونکنے کی آواز آئی وہ ڈر کر پیچھے ہٹی شی رومیوں بی کوائٹ کوئی برامدے کے دروازے سے نکلتے ہوئے کتے کو نرمی سے ٹانٹ رہا تھا بھونکنے کی آواز فوراں رک گئی واہ کتہ تو بڑا رومانٹک رکھا ہے جناب نے اس نے بساکتا سراہا قدموں کی آواز قریب آئی اور گیٹ کا گیٹ کا ہٹا پھر دوسرا دروازہ اندر کو کھلا فرمائیے وہ اکڑے اکڑے تیور لیے سامنے ہوا نگین اس کی کلائی پکڑے بلکل اس کے پیچھے جا چکے اسلام علیکم ہم سامنے والے گھر میں رہتے ہیں پھر وہ دراصل آپ شاید نیا ہیں آپ ہانی نے رکھ کر سوال یا عبرو اٹھائی میں فریاد ہوں اور میں شیری بے ساختہ لبوں سے پھسلا جی وہ شیرہ بنانا ہے چینی چاہیے تھی وہ ہر بڑا کر سملی شیرہ چینی سے بنتا ہے یا گھڑ سے نگین نے پیچھے سے سرگوشی کی اس کے چہرے پر مسکراہت سجائے زور سے اپنا جھوٹا نگین کے پاؤں پہ رکھا جواباً وہ دبی دبی سی سس کی سوری میرے پاس چینی نہیں ہے خوشک لہجے میں کہتا گیٹ بند کرنے لگا مگر کیوں لگتے تو آپ خاص سے ویل آف ہیں محترمہ میں میٹھا نہیں کھاتا تو چائے میں کیا ڈالتے ہیں کینڈرل وہ دانت پیس کر زب سے بولا سامنے کونے پر سٹور ہے وہاں سے چینی مل جائے گی اور ساتھ میں اخلاقیات کی کوئی کتاب بھی اور کھٹ سے دروازہ بن گیا کر دیا پھر زور سے کنڈی چڑھائی کتا پھر سے پھونکنے لگا واہ خود فرہاد ہے کتا رومیو ہے مگر رومانس ذرا چھو کر نہیں گزرا جہنم میں جائیں میری طرف سے وہ خفقت چھپانے کو زور زور سے بربڑاتی واپس پلٹی میں تمہیں بتانے ہی لگی تھی ہانی مگر تم نے نہیں سنا کیا نگین کی شرمندہ آواز پہ وہ چونکی یہی کہ جب زرنیلہ پریانی لے کر گئی تھی تو کمین نے بھی یہی کہا تھا نگین نے بے بزی سے سر جھکا دیا وہ پیر پٹک کر آگے بھڑ گئی اس نے علماری کا پٹ کھولا سامنے ہی ایک استری شدہ نیا ریڈی میٹ جوڑا لٹکا ہوا تھا جدید تراش خراش کا خوبصورت جوڑا ہانی نے پلٹ کر نگین کو دیکھا جو چہرے کے سامنے کتاب کی ارام دے کرسی پر جھول رہی تھی اس وقت اس نے سستی سیلان کا پینڈو سا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا یہ جوڑا کس کا ہے میرا بین اصر اٹھائے جواب ملا کون لائے تھا اسے یقین نہ تھا کہ نگین کی پسند اتنی زبردست ہو سکتی ہے امی تو پہنتی کیوں نہیں ہو خالہ رشیدہ نے بتایا تھا کہ اس پہ سایا ہے کیا اس نے گھبرا کر علماری بن کی اور دونوں ہاتھ جھاڑے پھر ایک دم ٹھٹک کر پلٹی یہ خالہ رشیدہ کون ہے پتہ نہیں کتاب پہ سر جکائے نگین نے شانے اچھکائے تو تمہیں کہاں ملی خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک بوڑی خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کا نام خالہ رشیدہ ہے اور یہ کہ ان سارے کپڑوں پہ سایا ہے سو ان کو میں نہ پہنا کروں اس لیے میں وہ نہیں پہنتی بلکل بددو ہو تم وہ جارحانہ انداز میں علماری کی طرف بڑی پھر رک گئی کیا پتہ واقعی ان پہ سایا ہو ورنہ خالہ رشیدہ کو کیا شوق تھا نگین کے خواب میں آنے کا وہ آہستہ سے علماری سے پرے کی سکائی سنو نگین چند لمحے بعد اس نے اسے پکارا تمہارے پڑوسی کے پاس چلتے ہیں پھر اب کیا بہانہ کریں گے تمہاری اس رنگیلا نے اگلا بہانہ کیا کیا تھا زرنیلا نگین نے برا سا مو بنا کر اسے دیکھا جو بھی ہے ابھی تو بس مجھے پرہات کا نام یاد ہے وہ چوت بیٹ پہ گر گئی بڑا شاندار بندہ ہے اس کے ساتھ یہ چھٹیاں بہت اچھی گزریں گی سنو وہ پرجوز سی ہو کر اچھے تمہیں اس کے ساتھ سیٹ نہ کرا دوں توبہ کرو ہانی کیسی باتیں کرتی ہو وہ اکیلا بندہ پتہ نہیں کون ہے اور تم صرف پڑھتے شہرے کے آگے اس نے کتاب کر لی اکیلا ہانی نے جیسے کچھ سمجھ کر سر ہلایا وہ اکیلا کیوں رہتا ہے لپک کر کھڑکی کی طرف آئی پردہ ہٹایا تو سامنے اس کا ٹیریس دکھائی دے رہا تھا اس کو اپنے شکوک صحیح ہوتے نظر آ رہے تھے ایک اکیلے بندے کو اتنا بڑا گھر قرائے پر لینے کی کیا ضرورت تھی صرف ایک پورشن کیوں نہیں لیا وہ آنکھ کے سکیڑے اس کے ٹیریس کو دیکھ رہی تھی مجھے کیوں گمان ہو رہا ہے نگین یہ ضرور کوئی بات ہے ورنہ اتنا بڑا گھر کیوں کوئی لے کر رہتا اس نے اس دن ہمیں چینی بھی نہیں دی کہ کہیں ہم اس کے گھر کے اندر نہ آ جائیں کہیں کوئی گھر بڑ ضرور ہے تم سن رہی ہو نا ہاں ہاں نگین نے گھبرا کر کتاب سے سر اٹھایا تم کہہ رہے ہو کہ اس کی چینی میں گھر بڑ ہے نہیں گھر بڑ تمہارے دماغ میں ہے آج چلو آج سنی کے پاس ہونے کی خوشی میں جو خالہ نے کھیر بنائی ہے وہ اسے دے کر آتے ہیں مگر امہ نے تو اس کے لیے بنائی ہے کہ دودھ بچا پڑا تھا اسے کیا پتا کس لیے بنائی ہے بس چلو وہ تیزی سے بالوں میں برش کر رہی تھی سنگھا میں اس کی آئینے میں اس کا نمائع عقص تھا کھلتے ہوئے گلابی رنگ کی چوڑی دار آستینیوں والا لمبا فراک اور پجاما پہنے مسکی بال آنکھوں میں کاجل لگائے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر پلٹی تو نگین ادھر نہیں تھی یہ کدھر گئی وہ سیڑیاں نیچے اتر کر آئی تو لانچ میں وہ اینڈ ٹی فی کے سامنے بیٹھی تھی بینہ نگائے جبکہ وہ سکرین کو دیکھ رہی تھی ہانی نے گھڑی دیکھی آٹھ بچ گئے تھے اب نگین سے کچھ کہنا بگار تھا کونے میں کتابوں کے دھیر میں سنی کا سر دکھائی دے رہا تھا اسے یک دم ایک خیال آیا سنی تم کتنے اچھے ہو وہ خوشدیلی سے کہتی اس کے ساتھ آگے آ کر بیٹھ گئی سنی نے سر انچا کیا پھر مشکوک نظروں سے اس سے دیکھتے ہوئے انگلی سے ناک پہ فیسلتی اینک پیچھے کی سنی مجھے لگ رہا ہے آج بارش ہو گئی ہے نا مجھے بھی کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے اس نے بگورہانی کی بے تکلف مسکراہت کو دیکھا عموماً وہ ہر وقت جلی بھونی رہتی تھی مجھے بارشیں بہت پسند ہیں اس نے مزید بے تکلفی بڑھانی چاہیے کیا آپ جانتی ہیں کہ ہر سیکنڈ پورے قرائے عرض پھر جتنی مقدار میں بارش ہوتی ہے اتنا ہی پانی ہر سیکنڈ میں زمین پر سے بخارات بن کر اڑ جاتا ہے وہ پیر پٹک کھڑی ہوئی سارا دوستانہ پن ہوا ہو گیا تھا سوچا تھا کہ اسے فریاد کے گھر اپنے ساتھ لے کر جائے گی مگر اس گھر میں کوئی نارمل نہیں تھا خالہ پوچھے تو بتا دینا کہ میں ذرا پڑوس میں جا رہے ہوں سانی نے شاہ نے اچھکائے اور پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی وہ کچن میں آئی پھر اس سے خیر نکالی پھر فریم میں چھوٹے ڈنگوے میں ڈال کر سیٹ کی اوپر پلیٹ رکھی جالی دار کپڑے سے ڈھکا ایک نظر خود کو سلیپ کے چمکتے ماربل میں دیکھ کر اوکے کیا اور باہر چلی آئی بجلی گئی ہوئی تھی اور گیٹ کھلا ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھوں میں ٹری تھی سو گیٹ کیسے بجاتی یا پھر تو جسوس فطرت غالب آگئی وہ بینہ دستک دیئے اندر گھوسائی کتہ ٹانگیں پسارے سو رہا تھا اس نے شکر ادا کیا برامدے سے اندر کھلنے والی کھڑکی کا دروازہ نیم دے تھا وہ آہستہ سے دبے پاؤں برامدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی جب اندر سے آتی آواز نے اس کے قدم روٹ دیا جی جی سارا فکر نہ کریں اور پھر ایک جاندار سا کہہ کہا وہ فریاد ہی تھا ہانی ذرہ سی دیوار کی اوٹ میں ہو گئی مجھ پر بھروسہ رکھیں میں نے کہا نا میں بلاس چاند رات کو ہی کروں گا اچھا ہے عید والے دن لوگوں کے گھر صفے ماتم بچی ہو کتنا مزا ہے ٹری اس کی ہاتھوں میں لرس گئی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا جی جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے میں ادھر پاکستان میں ہی رہوں گا جیسے ہی کام ہوگا میں واپس آ جاؤں گا آواز خاموش ہو گئی شاید اس نے فون بند کر دیا تھا وہ الٹے قدموں باہر کو بھاگی گیٹ کھلا ہی رہ گیا بند کرنے کا ہوش ہی نہیں رہا تھا بس ایک خیال ہواسوں پہ چھا گیا دہشتگرد یقین ہو گیا تھا وہ شخص دہشتگرد تھا تب ہی وہ اکیلے کیوں رہ رہا تھا نہ اس نے اسے آفیس وغیرہ جاتے دیکھا نہ کسی نے اس کے پاس آتے دیکھا آخر بات وہی نکلی اسے بم بلاس کرنا تھا کیوں آخر کیوں اس کے گمان سچے نکلتے تھے اس نے ٹریس سلپ پہ پٹھکی اور ہواس باکتہ سی لانچ پہ آئی نگین اسی طرح ہتیلیوں پہ چہرہ گاڑے ٹی وی سکرین کو دیکھ رہی تھی نگین نگین وہ دہشتگرد ہے وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے وہ پاکستان میں دھماکہ کرنے آیا ہے اس نے چاند رات پہ بلاس کرنا ہے نگین نے حیرت سے گردن اس کی جانب موڑی کون وہی سی فائی والا وہ کتہ اس کا موں کھل گیا کتہ نہیں اس کا مالک کیا کہہ رہی ہوانی نگین کی آنکھیں پھیل گئیں سچ کہہ رہی ہوں ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو نہیں میں نے اپنے ان گناہ گار کانوں سے خود سنا ہے وہ غیر ملکی دہشت کرتا ہے فون پہ اپنے بات سے پلانڈ ڈسکس کر رہا تھا میں نے سن لیا بس اب جلدی سے پولیس کو فون میں لاؤ اس نے تپائی پہ دھرا فون سیٹ اٹھا کر گود میں رکھا مگر ہانی اگر پولیس نے تم سے ثبوت مانگا تو وہ جو زور و شور سے نمبر ڈائل کرنے لگی تھی دھیلی پڑ گئی واقعی ثبوت تو اس کے پاس نہیں تھا لیکن لیکن ہمیں اطلاع تو کرنا چاہیے مگر کس بنیاد پر اگر وہ واقعی کررسٹ ہے تو اس کے سورسز پولیس میں بھی ہوں گے اور پولیس کے پاس ہمارا نمبر آجائے گا پھر پھر کیا کریں ثبوت کیسے کٹھے کریں اس نے فون پرے کر دیا یہ تو مجھے نہیں پتا ایک تو دہشت گردوں والا کوئی ڈراما بھی آج کل نہیں آ رہا نگی نے مایوسی سے گردن چکائی پھر ایک جھٹکے سے اٹھائی ڈراما اوہ میرا ڈراما میں تو بھول ہی گئی تھی اس نے تڑک تڑ ٹی وی کو دیکھا مگر اب سکرین پر اشتہار چل رہے تھے اسے چھوڑو یہ سوچو کہ اب کرنا کیا ہے کیا کریں دونوں نے چند لمحے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا پھر اپنے سر ہاتھوں میں گرا دیا چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے پھر ایک جھٹکے سے دونوں نے سر اٹھایا سنی دونوں ایک ساتھ چکھیں کتابوں کے دھیر میں بیٹھے سنی نے فوراں کتاب چہرے کے اور آگے کر دی سنی آگے پیچھے جس لگا کر دونوں اس کے اطراف میں آ بیٹھے وہ کارپیٹ پہ سوفے کے کنارے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا کتاب انہوں اس چہرے کے سامنے تھی اس کے پکارنے پہ کتاب ہٹائی جی تم کتنے اچھے ہو سنی کام بتائیں تم اگر تمہارے پاس کسی مجرم کو گریبتار کروانے کے لیے ثبوت نہ ہو تو کیا کروگے میں اپنے کام سے کام رکھوں گا اس نے پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی سنی اچھے بھائی نہیں ہو دیکھو اگر وہ مجرم کسی کی جان کے در پہ ہو تو تم بھی کچھ نہیں کروگے سنی نے کتاب بند کر کے میز پہ رکھی پھر انگلی تھوڑی پر رکھے اوپر دیکھتے ہوئی سوچنے لگا ہاتھ اب میں اسے گریبتار کرواؤں گا مگر کیسے یاد رکھو تمہارے پاس اس کے خلاف ثبوت نہیں ہے میں اس کی جاسوسی کر کے سبوت ہکٹے کروں گا ہانی اور نگین نے ایک دوسرے کو ایک لمحے کیلئے دیکھا پھر سنی کو اور یہ جاسوسی کیا ہوتی ہے اس نے ناک پہ فسلتی اینک پیچھے کی کیا آپ جانتے ہیں کہ جاسوسی آساب کا کھیل ہے یہ صرف مصبوط آساب سے ہی کھیل جا سکتا ہے مزید تفصیلات کیلئے تارک اسماعیل ساغر کی کتاب ملائزہ فرمائے کوئی کتاب پڑھ کر جاسوس نہیں بن سکتا سنی ہمیں ایک ٹیچر چاہیے سنی نے مسکرا کر پھر اینک پیچھے کی مجھ سے اچھا ٹیچر آپ کو نہیں مل سکتا کوئی کتاب نکال رہا تھا جاسوسی کا پہلا سٹیپ ٹارگٹ کی روٹین کا جائزہ سنی کا اوچ پہ بیٹھا میس پہ کتاب میس پہ رکھے کتاب سے پڑھ کر کچھ بول رہا تھا وہ دونوں کھڑکی کے سامنے جڑی بیٹھی تھی سنی نے کہیں سے ایک دور بھی نکال کر ان کو دے دی تھی اور اب اسے آنکھوں سے لگائے ہانی ٹارگٹ کی ہر حرکت بتا رہی تھی جو کہ ساتھ پیٹھی نگین تیزی سے نوٹ بک پہ لکھتی جا رہی تھی لکھو صبح ساتھ بجے وہ کتے کو لے کر واک پہ نکلا آٹھ بجے واپس آیا پھر اس نے لان میں بیٹھ کر چائے پی اس کا کتہ چائے بھی پیتا ہے نگین نے بے یقینی سے سر اٹھایا جواب الہانی نے زور سے اسے کونی ماری دیکھو لکھو ٹارگٹ نے چائے پی اب وہ اخبار پڑھ رہا ہے نگین تیزی سے لکھ رہی تھی اب وہ کسی کو فون ملا رہا ہے ایک تو اس دور بھی ان سے آواز کیوں نہیں آتی پھر لکھو بھی نگین نے رکھ کر پوچھا ہانی نے اسے مارنے کے لیے کشن اٹھایا اور وہ دونوں ہاتھ سر پہ رکھے نیچے ہوئی پہلے تین دنوں میں انہوں نے اس کی روٹین اچھی طرح سمجھ لی وہ صبح واق کے لیے گھر سے نکلتا یا پھر رات کو سات آٹھ بجے کے قریب پھر رمضان شروع ہو گئے مگر اس کی روٹین برقرار ہے اور اب بھی وہ رات آٹھ بجے خوب تیار ہو کر گاڑی پہ نکل جاتا پھر رات گیارہ بجے کے قریب ٹیریس پہ موبائل کام سے لگائے حس ہس کر باتیں کرتا دکھائی دیتا ساڑھے گیارہ بجے تک وہ سونے چلا جاتا اور وہ دور بین رکھتے تھی جاسوسی کا دوسرا سٹیپ ٹارگٹ کے جاننے والوں سے اس کے متعلق معلومات اکٹھی کرنا سانی کے پڑھائے گر اس باق ان کے زینوں میں مسلسل گھوم رہے تھے وہ جماعیاں روکتی بزار سی کالونی کے سرے پہ بینچ پہ بیٹھی تھی نگین کلم اور بک تھام مستحدی سے کھڑکی پہ کھڑی تھی کب آئے گا آخر اس کا اخبار والا ہانی نے کوف سے کلائیوے بندی گھڑی دیکھی اسے گھڑی باننے کی قطن عادت نہیں تھی مگر جیم سپاؤن کو فلموں میں اور پورٹر ہومز کو کتابوں میں گھڑی پہنے ہمیشہ دیکھا تھا اور فی الحال وہ خود کو اس سے کم نہیں سمجھ رہی تھی اخبار والا آئے گا تو ہم کیا کریں گے ہانی بدو یاد نہیں ہے سنی نے کیا کہا تھا پہلے اس کی تعریف کر کے اسے متاثر کریں گے پھر اس سے ٹارگٹ کے متعلق پوچھیں گے کیا پوچھیں گے وہ آ رہا ہے اس نے جلدی سے نگین کا ہاتھ دبایا اور اٹھ کھری ہوئی اخبار والا سائیکل دڑاتا سامنے سے آ رہا تھا پرہات کے گھر کے باہر اس نے سائیکل روکی روک کیا ہوا رول کیا ہوا اخبار اندر اچھالا اور پھر اسی انداز میں مگن سائیکل کے آگے بڑھا دی وہ دونوں چل کر اس کے سامنے آ گئی اخبار والے نے سائیکل آستہ کر دی بات سننا بھائی جی اس نے سائیکل ان کے قریب روکی اسلام علیکم ہانی نے تمیز سے سلام کیا تب ہی نگین نے کہنی ماری اس نے پلٹ کر نگین کو دیکھا کیا ہے؟ تاریف کرو نا اس کی پرجوش سی سرگوشی کی اب اس زکوٹا جن کی میں کیا تاریف کروں؟ اس نے نگین کا گھورا پھر چہرہ خبار والے کی جانب موڑا بھئے آپ کے پاس ڈیلی ٹائمز ہوگا؟ نگین نے حیرت سے اسے دیکھا ایک آخری تھا وہ ابھی سی مائیو میں پھینک دیا ہے آپ کے پاس اور نہیں ہوگا؟ ہانی نگین نے پریشانی سے علج کر اس کا بازو تھامنا چاہا مگر اس نے اسے شی کہہ کر روک دیا نہیں اور نہیں ہے نفی میں سر ہلاتے اخبار والے نے اخباروں کے بندل میں ہاتھ مارا تھا اوہو مجھے بہت ضروری چاہیے تھا میرا بی اے کا ریزلٹ آؤٹ ہوا ہے آپ مجھے سی فائی پلے سے اخبار دو من کے لیے لا دیں نگین ہونگوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی مگر بی بی پلیز بھائی لا دیں دیکھیں میں اتنی دیر سے آپ کو یہی کہنے کھڑی تھی کدھر اب نگین سے زب نہ ہو سکا نہیں نہیں آنی تم یہ کہنے تو نہیں آئی تھی تم بھول گئی ہو تمہارا بی اے تو پچھلے سال ہی کلیر ہو گیا تھا ہم تو اس لیے یہاں کھڑے تھے کیونکہ ہم نے اخبار والے سے اس بندے کے متعلق انفرمیشن لینا تھی اس نے بھکلا کر نگین کے مو پر ہاتھ رکھا مگر اخبار والا مشکوک نگاہوں سے انہیں گھو رہا تھا کس کی جاسوسی کر رہی ہو بی بی جاسوسی نگین کی آنکہ حیرت سے اُبھل بڑھیں اسے کیسے پتا چلا کہ کچھ نہیں تم جاؤ وہ کہنے کے ساتھ ہی نگین کا ہاتھ کھشتی ہوئی واپس لے آئی جاسوسی کا تیسرا سٹیپ ٹارگٹ کے نا جاننے والوں سے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا سنی کمرے میں ٹیلتا کتاب پہ نگائے جمعہ ہاتھ ہلا کر کہہ رہا تھا اب یہ نا جاننے والے کون ہوتے ہیں سی فور کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ہانی نے جھلا کر پوچھا تھا جواب نگین نے فورا نوٹ بک کے صفے پیچھے پلٹے حاصلوں سنی نے کہا تھا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جانتے ہوں اور جو ٹارگٹ کو بھی جانتے ہو مگر ٹارگٹ ان کو نہ جانتا ہو دیکھتے ہیں ہانی نے گہری سانس لیے ہوئے بیل پر ہاتھ رکھا یہ سی فور تھا فرہات کے ہمسائیوں کا گھر چند ہی لمبے بعد گیٹ کھلا ایک ہاتھون نے سر باہر نکالا سر سے پیر تک ان کو دیکھا ناک چڑھائی کیا ہے ہم سامنے والے گھر سے آئے ہیں کچھ کام تھا کچھ کام تھا آپ سے ہانی نے مسکرا کر کچھ دلی سے تعرف کروایا بولو وہ آنٹی بات یہ ہے کہ ویسے عدب میں آنٹی کہہ رہی ہوں ورنہ کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنی جنگ ہیں واقعی ہانی آنٹی تو نہ کہو چھوٹی نانے جتنی تو ہوں گی نگین نے آشتہ سے کہا تھا مگر آنٹی کی تاثرات بگڑے جی بلکل ہماری چھوٹی نانی ٹوئنٹی ایئرز کی ہیں نانا بکی دوسری وائف ہے نا سو اس لئے نانی کہتے ہیں ورنہ ماشاءاللہ آپ کی طرح ہی جنگ اور اسمارٹ ہے اس نے نگین کو گھول کر مسکراتے ہوئے بات سمحالی آنٹی کی تاثرات ذرا نرم پڑے ذرا تاخر سے انہوں نے شانے اچھکائے ظاہر ہے اصلی عمر ظاہر ہو ہی جاتی ہے خیر بتاؤ کیا کام تھا تمہیں وہ آنٹی بلکہ بات چی کہنا مناسب ہوگا آپ کے وہ سنی کی نصیوتوں پر پوری طرح عمل کر رہی تھی بات چی ہے کہ ہر طرف لان کی سیل لگی ہوئی ہے رمضان بھی شروع ہو چکا ہے اب میری کزن تو ذرا پھوہڑ ہے اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں مگر اتنے دن میں آپ کو دیکھ رہی ہوں آپ کے کپڑوں کے کلرز اور پرنٹس اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی نگین کا مو آدھا کھل گیا اب آپ خود ہی دیکھ لیں باجی کہ میرا اور کزن کا جوڑا کتنا آم اور پھیکا سا ہے دوسری طرف آپ کو یہ جوڑا تین ہزار سے کم کا نہیں لگ رہا نگین کے ماتے پہ تیوریاں پڑ رہی تھی مگر وہ اسے نہیں دیکھ پا رہی تھی تو باجی میں آپ سے یہ کہنے آئی تھی کہ اگر ڈریس سیلیکشن میں آپ میری مدد کریں اور میرے ساتھ شاپنگ پہ چلیں تو کون سی شاپنگ کہاں کی شاپنگ نگین کمر پہ ہاتھ رکھے چلائی تھی تم نہیں تو مجھے کہا تھا کہ سی فور کی بھڑی گھوڑی لا لگام کی جھوٹی تعریفیں کریں گے تو خوش ہو کر ساتھ والے کے بارے میں ہمیں ساری معلومات دے دے گی مگر تم نے اکیلے کے لئے شاپنگ کا پلان بھی کر لیا اور مجھے بتایا تک نہیں نگین اس نے بھکلا کر آنٹی کو دیکھا جواب کہہ برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی میں نے شاپنگ کا تمہیں بتایا تو مگر بات سمالنے سے قبل ہی آنٹی نے کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا تم واقعی میرے وغیر شاپنگ پہ چلی جاتی کیونکہ میں پھوکڑ ہوں وہ روحانسی ہو رہی تھی ٹھے رو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کیا ہو آج تم میرے ہاتھوں نہیں بچو گے وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑی اور نگین ڈر کر گھر کی طرف بھاگی جاسوسی کا چوتھا سٹیپ ٹارگر کے بارے میں ڈاک کو منڈ انفارمیشن ہی کٹھی کرنا افتاری کے بعد وہ تینوں نگین کی کمرے میں موجود تھے سنی ہاتھ میں چیفز کا کھلا پیکٹ پکڑے چیفز نکال نکال کر کھا رہا تھا گود میں بڑی سی کتاب کھولی رکھی تھی نگین ساتھ بیٹھی اپنے دوبٹے کے پلو سے چشمہ ساتھ کر رہی تھی جبکہ وہ دور بین لگائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی سنی کی بات پہ مایوسی نے اس نے دور بین رکھی ڈاکومنڈ انفارمیشن کہاں سے کٹھی کریں میرے باپ دادا کا کبھی نادر سے تعلق نہیں رہا تو ابا ان کا کیوں کسی نادر سے تعلق ہوتا نگین پورا مان گئے تم تو چھپ ہی رہو وہ صبح سے اس پہ جلی بھونی بیٹھی تھی ہر دفعہ نگین کوئی نہ کوئی گربت ضرور کرتی تھی میں تو بتانے لگی تھی کہ وہ عزمہ نے مکار ڈاکو کے بارے میں کیسے انفارمیشنیں کٹھی کی تھی مگر ٹھیک ہے نہیں بولتی کون عزمہ اور کیا کیا اس نے وہ الیٹ ہوئی دوما ڈرامے والی عزمہ جب اظہر نے اسے مسکار کی بیوی کو فون کرنے کو کہا تھا اور پھر انہوں نے بہ آسانی مسکار کو ٹریس کر لیا تھا آلے ہاں یاد آ گیا فون لاؤ مگر نمبر آ جائے گا آلے میری سم سے کرو اس سے کچھ نہیں ہوگا اس نے جھٹ اپنا موبائل تکیہ سے اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا ریکارڈ بھی کرو نا کرتی ہوں اس نے ریکارڈنگ آن کر کے فون کان سے لگایا گھنٹی جا رہی تھی نگین اور سنی آگے ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے ہیلو چھٹی گھنٹی پہ فون اٹھا لیا گیا اسلام علیکم میں سرف بلانے والی کمپنی سے بات کری ہوں ہم اپنے پروڈک کے بارے میں عوام کا فیڈ بیک جانا چاہ رہے تھے آپ بتائیے آپ نے ہمارے سرف کو کیسا پایا میں دھو بھی نہیں ہوں کپڑے لانڈری سے دھلواتا ہوں وہ پیزاری سے بولا تھا تو آپ ہمیں اس لانڈری کا نام ہی بتا دیں دوسری طرف سے ایک کھٹ سے فون رکھ دیا گیا پتہ نہیں کس شیئری کا فرہاد ہے وہ فون کو گھور کر رہ گئی خیر اس کی آواز ہمارے پاس آ گئی ہے اب آگے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے سنی کے پیکٹ سے چپس نکالتی نگین نے غائب دماغی سے دھرائیا بھائی عزمہ نے آگے کیا کیا تھا وہ اظہر نے ریکارڈنگ کی ایس ایچ او کو سنوائی تھی اور ایس ایچ او مسکار کی بیوی کی آواز فیچان گیا تھا مگر ہماری کہانی میں نہ اظہر نہ ایس ایچ او یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کاش تم تبھی سوچنے بھی لگو نگین اس نے بزاری سے فون واپس پھینکا اتنا وقت برباد کرتی اور کچھ حاصل بھی نہیں ہوا بیسے اس کے مالک مکان کے پاس اس کے ڈاکومنٹس تو ہوں گے چند لمحہ بات وہ سوچ کر بولے لیکن مالک مکان کا نمبر تو ہمارے پاس نہیں ہے مگر اس شیرنگ کے پاس تو ہوگا نا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے چھوٹو چھوٹو وہ اوچھا اوچھا چھوٹو کو بکار دی اپنا موبائل تلاش کرنے لگی دور بھی ان آنکھوں سے لگائے وہ موبائل کان پہ لگائے بیٹھی تھی نگین نے اپنا کان اس کے کان سے لگے موبائل سے جوڑ رکھا تھا اب چھوٹو اس کے سامنے کھڑا تھا وہ دور بھی ان سے دیکھتی مدھم آواز میں کہہ رہی تھی سامنے والے لان میں وہ کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا چھوٹو اس کے سامنے تھر تھر کان پہ کڑا تھا کیا بات ہے کون ہو تم ہانے کے کان سے لگے موبائل کی فرہاد کی آواز بخو بھی سنائی دے رہی تھی اس کی کال نگین کے موبائل سے ملی تھی جو چھوٹو کی جیب میں چھپا تھا وہ جی مجھے میرے صاحب نے بیجا ہے ہم آپ سے پہلے اس گھر میں رہتے تھے ہمارا کچھ سمان ادھر رہ گیا تھا جس کے لئے ہمیں مالک مقام سے رابطہ کرنا ہے صاحب سے ان کا نمبر کھو گیا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیں چھوٹو نے روتے توتے کی طرح ہانی کا یاد کرایا بیان دھرا دیا ہانی نے فاتحانہ مسکرہات سے نگین کو دیکھا اور پھر سامنے نظر آتے منظر کو اچھا فرہاد نے آنکھیں سکیڑ کر چھوٹو کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تمہارا نام کیا ہے نام چھوٹو کے رحمے سمیں عسان خطا ہونے لگے نام کا بتانا تو اسکرپٹ کا حصہ ہی نہیں تھا کیوں تمہیں اپنا نام نہیں آتا وہ جی باجی نے کہا تھا کہ کتے والا جو بھی فضول سوال پوچھے جواب نہیں دینا ہانی نے بھی ایک تیار سر پہ ہاتھ مارا فرہاد کے لبوں کو ایک جاندار مسکرہات چھو گئی تمہاری باجی نے اور کیا کیا کہا تھا وہ جی چھوٹو ذرا شرما گیا انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں یہ کام کر دوں تو جس کڑی سے چاہو اسے میرا ویاق رات جس کڑی سے چاہو وہ اس کڑی سے میرا ویاق کرا دیں گے تمہاری باجی نے کوئی میریج بیورو تو نہیں کھولا ہوا نازی وہ کیوں گیریج کھولیں گی بہت پڑی لکھی ہیں وہ لاہور سے آئی ہیں چوغز زلیل اب نام ہی نہ بتا دے وہ دور بین آنکھوں سے لگائے غصے میں کھول رہی تھی تو جا کر اپنی پڑی لکھی باجی سے کہو کہ کتے والا پوچھ رہا ہے میری شفٹ ہونے سے ہفتہ پہلے تو اس گھر کی تعمیر مکمل ہوئی ہے اس سے پہلے تو یہاں خالی پلار تھا آپ کیا اس میں جگی لگا کر رہتی تھی ججی اس کے سخت ہوتے تیوروں پر چھوٹو الٹے قدموں واپس بھاگا رومیو زور زور سے بھونکنے لگا گرتا پتا چھوٹو باہر آیا تھا آئے ذرا اسے میں اس کا ویاق راتی ہوں ہانی نے دور بین ایک طرف رکھی اور راستی نے موڑ لیں اب اس کا سورہ غصہ چھوٹو پر نکلنا تھا جاسوسی کا پانچ فا سٹیپ وہ دونوں اداسی سے کھڑکی سے لگی نیچے فرہات کے گیٹ کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ لوک لیے کھڑا تھا جب سنی پیچھے سے آ کر بولا کیا ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا ٹارگیٹ کا تاکک ٹارگیٹ جہاں پی جائے اس کا پیچھا کیا جائے ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا پھر اگلے ہی پلک باہر کو بھاگی مگر کچھ کہتا سنی ہر بڑھا کر سائٹ پہ ہوا وہ دونوں دوڑ کر باہر نکلے اور اب تیزی سے آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہے تھی مگر خاصے فاصلے سے آپا سنی نے تاثف سے بات مکمل کی مگر وہ اجلت میں سنے بغیر ہی جا چکی تھی فرہات ابھی گیٹ سے چند قدم آگے ہی بڑھا تھا ہاتھ میں کتے کی زنجیر تھی جو کہ دم ہلاتا مزے سے اس کے پیچھے جا رہا تھا ہانے گیٹ پہ ایک لمحے کو رکھی پھر دوبتہ سر پہ لے کر خاصا آگے تک کر لیا نگی نے فوراں تقلید کی وہ دونوں افسر جھکائے تیز تیز قدموں سے اس کے بلکل پیچھے چلنے لگی تھے وہ زنجیر پکڑے اپنے خوبصورت برطانوی لبولہ جمعہ انگریزی میں کتے سے باتے کرتا ان سے چند قدم ہی آگے تھا تھوڑی دور جا کر وہ ایک دم رکا ان دونوں کو بھی بریک لگے لمحے بھر کو ٹھہ کر وہ پیچھے مڑا وہ بھی ہر بڑھا کر پیچھے کو پلٹی چند ثانیے وہ ان دون لڑکیوں کی پشت کو دیکھتا رہا پھر سر جھٹک کر واپس پلٹا وہ پھر سے دوپٹوں کے گھونگٹ نکالے اس کے پیچھے ہو لی چند قدم آگے پر ہاتھ ایک دم رکا اور کتے کی زنجیر کھیشتا ہوا ایک طرف کھڑا ہو گیا وہ جو اس کے پیچھے نا کی سید میں چلی آ رہی تھی بکلا گئی مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اب چلتی ہی رہتی سو سر جھکائے آگے پڑ گئی وہ وہیں سڑا کے کنارے کھڑا رہ گیا یہ کیوں رکیا ہے پتہ نہیں ذرا دیکھو تو کیا کر رہا ہے نکین نے گردن ذرا سی موڑ کر دیکھا پھر مو بناتے ہوئے واپس سامنے کو ہوئی دونوں کتے کھڑے ہم پہ ہس رہے ہیں اب پھر ہم کیا کریں چلتے ہی رہیں نکین نے شانے اشکا دیئے ہانے جنجلا کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی سارے سٹیپ فیل ہو گئے ہیں تمہارے کوئی کام کی بات بتائی ہے تم نے ابھی تک وہ نیم جان سی کاؤچ پہ گری سنی پہ برس رہی تھی جو اتمنان سے کتاب پہ چہرے کے سامنے کیے بیٹھا تھا ایک تو صبح کی گرمی اوپر سے روزے میں واک اب اس آدھے انگریز کا تو پتہ نہیں روزت تھا یا نہیں کہ روز ہی واک پہ نکل کھڑا ہوتا تھا مگر وہ تو بحال ہو رہی تھی آپ نے کہا بھی تھا کہ فاصلے سے تاقب کیجئے گا وہ آپ نے کہا ہوگا ہم نے تو نہیں سنا اور کیا فائدہ ہوا تاقب کرنے کا کونسی معلومات ملی کیا آپ جانتی ہیں کہ تاقب کے دوران ٹارگٹ جس سے بھی ملے یا گفتگو کرے اس شخص سے بھی معلوم ہو سکتی تھی اوہو مگر وہ بات کر رہا تھا اپنے پیارے کتے سے اب کیا میں کتے سے اس کی زبان میں بھاو بھاو کرنا شروع کر دیتی بے شک کتے سے گفتگو میں بھی کلو مل سکتا تھا سانی بات مانے کو تیار نہ تھا جانے بھی دھو وہ بول رہا تھا انگریزوں والی پھون پھا انگریزی جبکہ مجھے تو انگریزی فلموں کی انگریزی بھی بغیر پڑے سمجھ میں نہیں آتی اس کی خواہ کانا تھی وہ تیز پنکے تلیب بہار سی لیٹی کراہ جا رہی تھی صرف اس لیے کہ اس گھنے میسنے کو شک نہ ہو وہ کالونی کے پورے تین چکر کٹ کر آئی تھی مگر ہانی شام کو بھی تو وہ کہیں جاتا ہے تب بھی تو اس کا پیچھا کیا جا سکتا ہے میں تو نہیں کر رہی کوئی پیچھا پیچھا مجھے معاف رکھو اس نے ہاتھ جوڑ دیا نگین گھٹنوں پر سر رکھے کچھ سوچنے لگی یہ الگ بات تھی کہ افطاری کے بعد ذرا میدے کو قرار آیا تو وہ سارے دعوے بھول بھار کر پھر اس کے تاکب کے لیے تیار ہو گئے کار انہوں نے کالونی کے سرے پر روکی ہوئی تھی وہ جانتی تھی کہ فرہا جہیں سے گزر کر نکلے گا اور واقعی چند ہی منٹ کے بعد اس کی گاڑی زن سے ان کے برابر سے گزری چلو اس نے فورا نیکس لیٹر پر دباؤ بڑھا دیا اور تب ہم سامنے کڑے تیور لیے آج بہت احتیاط سے اس کا پیچھا کر رہی تھی مگر نگین بہت ڈری ہوئی تھی ہانی اگر اس نے ہمیں پکڑ لیا تو ڈراؤ تو مت اسے خود بھی ڈر لگ رہا تھا کہاں وہ پورا ایک آدھی مجرم اور کہاں وہ صرف دو عدد تنہا معصوم جوان لڑکیا ہائے اللہ اسے خود پر ترس آنے لگا مگر ملک و قوم کے لیے ہاں نگین ملک و قوم کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا اس نے جوڑ سے سٹیرنگ ویل پہ ہاتھ مارا یہ بازی عشق کی بازی ہے یہ بازی تمہیں اسے عشق ہو گیا ہے نگین کو شاک لگا ارے اس سے نہیں ملک و قوم سے اس نے جنجلا کر موڑ کاٹا پریاد کی گاڑی سامنے ہی تھی ارے ہسپتال کیوں آیا ہے ہسپتال کی پارکنگ میں اسے گاڑی بڑھاتے دیکھ کر وہ دونوں حیران ہوئی تھی کیا پتہ اس کا وہ بہت بیمار ہو یقیناً کسی قریب کی بدواء لگی ہوگی وہ اب گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے آئی تھی ریسیپشن کے قریب پر ہاتھ جیب سے موبائل نکالتے ہوئے رکھا اور جمکتی سکرین کو دیکھا پھر چند بٹن دوبائی شاید کسی میسیج کا جواب دے رہا تھا موقع اچھا تھا وہ اس سے پہلے ہی اندر آ گئی اگر اپنے بات سے ملنے آیا ہے تو ریسیپشن سے پتہ کرنے ضرور آئے گا آؤ ہانی اس کا ہاتھ تھامے فرنٹ ایکس پر لے آئی اب وہ ریسیپشن ڈیکس پر کوہنی رکھے فرہاد کی سمت پشکیے منتظر تھی کہ وہ کب آئے نگین سامنے ستون کی اوٹ میں نوٹ بک اور پین لیے کھڑی تھی شیشے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آتا دکھائی دیا بے حد پور اعتماد اور مغرور انداز میں چلتا وہ سیدھا ریسیپشن ڈیس کی طرف آیا جہاں ہانی نے اسے آتے دیکھ کر پوری طرح اس کی طرف پشت کر لی تھی ایک تو کم بخت بلا کا ہینڈ سم تھا اوپر سے تا بھی دشمن ایکسکیوز می سسٹر قریب آ کر اس نے اپنے خوبصورت لب و لہجے میں پکارا ایک اتنا ڈیشنگ بندہ آپ کو سسٹر کہہ کر بلائے تو آپ کا دل اپنا نہیں تو اس کا سل دیوار میں دے مارنے کو دی چاہتا ہے جی سر ریسیپشن اس نے خوشدلی سے جواب دیا شکر ہے اسی کو سسٹر کہا تھا وہ بے اختیار اس کی مشکور ہوئی ڈاکٹر نمان کہا ہوں گے وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا کیمتی مصہور کن پرفیوم کی محق اس کے ہوش اڑائے جا رہی تھی وہ رہے ڈاکٹر نمان وہ شکریہ کہہ کر کار ایڈور کی طرف گیا لگین ستون کے پیچھے سے نکلی اور ڈیس سے ہٹی دونوں ساتھ ملیں پھر ایک ساتھ ہی اس کے پیچھے چل پڑی دفتن وہ رکا آہٹ محسوس کر کے پلٹا وہ بھی بکلا کر باپس مڑی اس نے آنکھیں سکیڑ کر چند لمحے ان کو دیکھا پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا تب ہی سامنے سفید اور آل بازو پر ڈالے ایک ڈاکٹر روتا دکھائی دیا فرہاد کو دیکھ کر اس کے لبوں پہ ایک جاندار مسکرہا ٹوبری ارے یہ عید کا چان ارے یہ عید کا چان ہوئے فرہاد خسن کب تلو ہوئے ڈاکٹر نمان نے گرم جوچی سے اسے گلے لگایا پہلی کام کی بات پتا چلی اس کا پورا نم فرہاد حسن ہے نگین ہانے کے ساتھ ان دونوں کی طرف پشھ کیے کھڑی جلی جلی نوٹ بک پہ فلم گھسیٹنے لگی بکو مت اور سوری یاد میں پہلے نہیں آسکا انکل کی طبیعت اب کیسی ہے لیکھو ٹارگٹ نے باز کے لیے انکل کو کوریڈور رکھا ہوا ہے اس نے نگین کے کان میں سرگوشی کی اب بہتر ہیں آو تمہیں ملواتا ہوں اور تم سناو تمہاری پرنس کیسی ہے ابھی تمہاری قید میں آئی ہے نہیں قید وہ چونکی نگین کے بھی کان کھڑے ہوئے قید پہ تو بس سمجھو وہ آ ہی گئی ہے وہ مبھیم سا مسکر آیا ہانی کا روہ روہ کام پٹا سوچ لو کہیں اس زبردستی پہ زنجیر چڑھوا کر بھاگنا جائے تو اس نے کسی لڑکی کو زنجیروں سے قید کر رکھا ہے وہ شدید صدمے میں گھری ان کی باتیں سن رہی تھی ہماری زنجیریں ہماری زنجیریں بڑی مصبوط ہیں نہیں بھاگے گی بے فکر رہو وہ دونوں اب باتیں کرتے دور جا رہے تھے ہانی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پلٹ کر ان دونوں کو دیکھا اور پھر نگین کو یہ لڑکیاں اگوا بھی کرتا ہے ہاں اور ہم بھی لڑکیاں ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو بھاگو وہ نگین کا ہاتھ کھیج کر دھڑکتے دل کے ساتھ بہار آئی بس کچھ دن کے تاقب کی بات ہے پھر اسے گرفتار کروا ہی لیں گے ہانی جوش سے کہتی نگین کے امرہ گھر میں داخل ہوئی تھی کل قیدی لڑکی کا سن کر آج انہوں نے فرہات کا وعد پہ پورا پورا پیچھا کیا تھا گو کوئی کامیابی تو نصیب نہ ہوئی مگر اس کا جوش دیدنی تھا میرا گمان ہے کہ یہ آج کل میں اس جگہ ضرور جائے گا جہاں اس نے اس معصوم لڑکی کو چھپا رکھا ہے اور تب ہم سامنے کھڑے تیور لیے بیٹھی خالہ کو دیکھ کر ہانی کی زبان کو بریک لگے خالہ وہ بمشکل مسکرائی کہاں سے آئی ہو لہور سے آپ بھول گئی پیاری خالہ اس نے مسکرائے کر آنکھیں جھپ کی مگر خالہ کے تیور اچھے نہ تھے اللہ بخشے میرے سوسر مرہوم کو وہ کہتے تھے لڑکیوں کو دو سونے کا نوالہ دو مگر دیکھو اکاب کی نظر سے ان کے دور میں شیر ناپیت تھے کیا اسے مہاورے کی ٹانگ توڑنے پر سخت گسایا بکو مت وہ فرماتے تھے لڑکیاں اگر یوں لور لور پھیریں تو مانو کوئی بربر ضرور ہے بلکل درست فرما گئے تھے اور نہیں تو کیا وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتی ان کے سامنے بیٹھنے لگے عبردار جو مجھے مکھن لگایا وہیں سامنے ہو جاؤ خالہ وہ رہنسی ہو گئی پھر نگین نے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھیچا کہ دم کٹی لومڑی اکیلی کیوں ہوں اب میری بات کان کھل کر سنو صبح میرے پاس فرہاد آیا تھا کون فرہاد اس نے محصوبیوں سے نگین کو دیکھا ہاں ہاں تمہاری جداش جواب دے گئی ہے نا خالہ تنزیہ بولی وہ کہہ رہا تھا کہ اس کالونی کی لڑکیاں اخلاق و تحضیب سے بلکل آ رہی ہے ٹھیک کہہ رہا تھا واقعی اس کالونی کی لڑکیاں بڑی بدتحضیب ہیں بجا فرمایا آپ نے آگے سنیے وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ اس کالونی کی دو لڑکیاں روز اس کا پیچھا کرتی ہیں ہاں تو ہوں گی کوئی دو فضول سی لڑکیاں ہمیں کیا ہمیں یہ ہے ہانی بیٹا کہ حیرت انگیز طور پر ان دو لڑکیاں کا حلیہ بھی تم دونوں سے بہت ملتا ہے دیکھا میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ آپ کی کالونی کی لڑکیاں میرے سارے سٹائل اور فیشن کابی کرتی ہیں وہ ان کے تنس پر اطلاع کر گردن اکڑاتے ہوئے مسکرائی جی بٹا مگر اتفاق سے ان کے نام بھی ہانی اور نگین ہے واہ کتنے اتفاق ہوتے ہیں نا دنیا میں بکو مت خالہ کو جلال آ ہی گیا اور جب ان کو جلال آتا تھا تو سننے میں آیا تھا کہ قبر میں ان کے سوسر مرہوم کی روح بھی کہاں پھٹتی تھی تم دونوں کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہو جب جی چاہاں موٹ آ کر پرائے بندے کی پیچھے جل دی محلے میں ہماری کوئی عزت ہے اگر بات پھیل گی تو جانتی ہو کتنی بدنامی ہوگی کتنی وہ بکتیار لبوں سے فسلا پھر گبڑا کر زبان روکی کان کھول کر سن لو اگر آئندہ مجھے تم دونوں کی طرف سے کوئی شکایت ملی تم اسے برا کوئی نہیں ہوگا وہ غصے میں کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی نگین ملٹ کا ایسوفے پہ گل گئی چپکے وہ وہیں ٹہلنے لگی اس ڈاکو چوٹ دہشت گرگی اتنی حمد کہ ہماری شکایت لگا ہے اب تمہیں اس کو اندر کرانا ہی پڑے گا وہ ادھر ادھر چکر لگاتی بولے جا رہی تھی مگر اب اممہ سے نظر بچا کر ہم اس کا پیچھا کرنے نہیں جا سکتے جا سکتے ہیں وہ ٹہلتے ٹہلتے رکھیں اس کی آنکھیں کسی خیال سے چمک اٹھی تھیں میرے پاس ایک آئیڈیا ہے وہ پرجورج سے اس کے قریب آئی ریسٹوران کے خوابناک مہوج میں لذیز کھانوں کی انتہا حیرت انگیز کچھ بو پہلے ہوئی تھے پیچھے دھیما دھیما سا آرکسٹر چمچوں اور گلاسوں سے ٹکرانے کی آواز اور ایسی کی خونکی وہ مدہم روشنی میں ڈوبی کونے میں کونے والے میسے موجود تھی آج فرحاد کا تاقب ان کو اس ریسٹوران میں لے آیا تھا اب ہم ہوں لیے بدل کر جائیں گے تاکہ وہ ہمیں پہچان نہ سکے نگین اس کے آئیڈی پر بہت حیران رہ گئی تھی مگر ڈرک میک اپ بڑے سیاہ کلاسس اور مختلف ہیئر سٹائل میں اپنا بدلہ بدلہ سا روپ اس نے نگین کو دکھایا تو وہ زیادہ متاثر نہیں ہوئی تم پہچانی جا رہی ہو فانی تب ہی اچھی لگ رہی ہوں مگر کوئی بات نہیں وہ کونسا میں بہت دیکھتا ہے اس نے اپنے بال مسکارا ڈائی سے ریڈ ڈائی کر لیے تھے اب وہ اس پہ نظر رکھے ادھر بیٹھی تھی وہ سامنے والی ایک ٹیبل پہ بیٹھا موبائل کے بٹنگ کافی دیر سے دبائے جا رہا تھا اس وقت رکش کم تھا تب ہی بیٹر اس کا آرڈر لے آیا پینا کولا کے لبالک بھرے دو گلاس دو گلاس ہانی نے گہرے گلاسز کے پارس سے دیکھا اس کا مطلب ہے یہ کسی سے ملنے آیا ہے یا بھی شاید اس لڑکی کے تاوان کی رقم وصول کرنے نگی نوٹ بک میں سر گھسائے کلم چلائے جا رہی تھی ویٹر نے فرہات کے سامنے میں اس پہ دونوں گلاس سیٹ کیے وہ ابھی تک موبائل پہ مصروف تھا بس سر کے خم سے شکریہ ادا کیا سیار ڈینر جیکٹ اور سفید شرط میں وہ بہت شاندار لگ رہا تھا ہانی آٹھ بج گئے دفتن نگین نے پریشانی سے سر اٹھایا ہانی نے کلائی پہ بندی گڑی دیکھی آٹھ بج گئے تھے نہیں بجے ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے اس نے اتمنان سے نگین کو تسلی دی وہ جانتی تھی سچ بتانے کی صورت میں نگین بدحواس سی ہو کر بھاگے گی دفتن وہ چونکی ایک سندہ بودھا ادھیر عمر شخص فرہاد کی ٹیبل کی طرف بڑھ رہا تھا یہ کون ہو سکتا ہے آہت پہ فرہاد نے سر اٹھایا پھر مسکراتا ہوا اٹھا یقیناً اس پنگویہ لڑکی کا وارث ہے شکل تو دیکھو کتنی مسکینوں والی ہے بیچارے کی اب فرہاد کی گرم جوشی سے اس سے مسائفہ کرتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا شاید بیٹھنے پہ اسرار مگر اس شخص نے نفی میں سر ہلاتے کوٹ کی جیب سے ایک پیکٹ نکالا ہانی کے سارے حواظ بیدار ہو گئے وہ بے اکتیار گردنوشی کر کے دیکھنے لگی اب وہ شخص پھولا ہوا خاکی لفافہ فرہاد کو تھما کر کچھ کہہ رہا تھا فاصلہ صدادہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کی آوازیں نہیں سن سکتی تھی پھر وہ شخص ٹیلا گیا اور فرہاد نے لفافے کو احتیاط سے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال لیا تب ہی اس کی نگاہ ان دونوں پر پڑی سر جکائے نوٹ بک پہ کچھ لکھتی نگین اور گردن اونچی کر کے اس کو دیکھتی ہانی جس نے اس کے متوجہ ہونے پر گربڑ گربڑا کر رکھ پھیرا تھا پر ہاتھ کے ماتے پہ ناغواری ابری شکن ابری لب بھیج کر وہ اٹھا اور لمبے لمبے ڈگے بھرتا ان کی ٹیبل تک آیا اب بھاگنا بے سود تھا وہ جان کر دوسری طرف دیکھنے لگی آپ دونوں ادھر کیا کر رہی ہیں این ان کے سر پر پہنچ کر وہ درشتی سے بولا نگین کے ہاتھ سے کلم فسلا گربڑا کر اس نے سر اٹھایا مگر ہانی نے پرسکون انداز میں گردن اس کے جانب موڑی ہم سے کچھ کہا آپ نے کیا میں آپ کو دیواروں سے باتیں کرنے والا لگتا ہوں لگنے کا تو آپ بہت کچھ لگتے ہیں وہ زیر لب بڑھ بڑھائی پھر سر جھٹکا خیر آپ کی تعریف آپ کیوں میرے پیچھے ہے آپ لوگوں کا وہ خاصا برہم تھا ہانی نے جوابا نگین کو دیکھا تم ان کو پہچانتی ہو شائستہ کون شائستہ نگین الجھی اس نے میش کے نیچے سے اپنا پاؤں نگین کے پاؤں پہ مارا تم شائستہ تم سے پوچھ رہی ہوں یہ صاحب کون ہے اور کیوں ہمیں تنکہ رہے ہیں اپنی اداکاری کے جوہر آپ کہیں اور دکھائیے گا میری بات کان کھول کر سنا تم دونوں وہ آپ سے تم پر اتر آیا آئندہ مجھے اپنی پیچھے تمہاری صورت نظر آئی تو اپنے پاؤں پہ گھر نہیں جا سکو گے تو یہ کیا میں ٹیکسی کروا کے دیکھا نگین نے حیرت سے اسے دیکھا جو سکتی سے دو ٹوک بات کر کے واپس پلٹ چکا تھا آیا بڑا کہیں کا نواب سارے ڈرامے کا بیڑا گھرک کر دیا اور تم بھی تو کچھ نہیں سمجھتی ہو وہ خصے سے اٹھ کھڑی ہوئی نگین مون لٹکایا اس کے پیچھے تھی کل ٹارگٹ نے یقین ہے دھماکے کی اس مغویہ لڑکی کے تعاون کی رقم وصول کی ہے مجال ہے جو اسے ذرا شرم آئی ہو وہ مسلسل کمرے میں دہل دہل کر بولتی اپنا غصہ نکال رہی تھی نگین بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے ناویل میں غرق تھی اور پتہ نہیں کس معصوم لڑکی کو قید رکھا ہے جانے کیا حال ہوگا اس کا نگین نے بہت دھیان سے پڑھتے ہوئے صفحہ پلٹا زنجیروں سے باندھ رکھا ہے ظالم انسان نے اسے بس ایک دفعہ میرے ہاتھ لگ جائے سارے زندگی کے لئے جیل نہ بھیجوا دیا تو میرا نام بھیان ہی نہیں ہے تم نے جو سنا تم نے سنا جو میں نے کہا ہاں ہاں نگین نے بکلا کر سر اٹھایا تم نے کہا پانی نہیں ہے تب ہی خالہ کمرے میں داخل ہوئیں بس آخری فکرہ کانوں میں پڑھا پریشان ہو گئی کیا پانی نہیں اللہ بخشے میرے سسر مرہوم مرہوم کو وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں پانی بائے بر ختم ہو اس کے گھر والوں کے گھر سے رزق اٹھ جاتی ہے ٹھہروں میں موٹرز چلوا کر آتی ہوں ہانی نے سر پکڑ لیا یہاں کوئی ٹھیک سے بات سننے کو تیار نہ تھا اور تم کیوں سر پکڑے بیٹھی ہو اللہ بخشے میرے سسر مرہوم کو وہ کہا کرتے تھے اگر سر کا درد ایک دفعہ شروع ہو جائے تو جاتا نہیں ہے درد نہیں ہے خالہ پھر اٹھو تمہاری اممہ کا فون آیا ہے پی ٹی سی ایل سے وہ گہری سانس لیتی اٹھی اممہ موبائل نہیں رکھتی تھی یہ کیا کہ ذرا سی بات کی اور کریڈٹ ختم ایسی گروبت میں ہم سے گزارا نہیں ہوتا اور پھر انہوں نے کبھی موبائل نہیں رکھا اپنا پی ٹی سی ایلی نے بہت پیارا تھا لمبی سی تار جہاں چاہے کھیچ کر لے جاؤ اللہ بخشے میرے سسر مرہوم کو وہ کہا کرتے تھے لڑکیاں جلدی اپنے گھروں کی ہو جائیں تو اچھا ہے کمرے سے نکلتے ہوئے اس کے کان میں خالہ کا فکرہ پڑا وہ ذرا سی ٹھٹک گئی پھر نیچے بھاگ کر آئی ہیلو اممہ اممہ سے سلام دعا کے بعد اس نے تین منٹ تک گھر کا پورا احوال شنا دیا ماسی کی چوریوں اور کام چوریوں کی دستان پھپکا کسی محفل میں ٹوک دینا اور خالہ کے جرمنی سے بھیجوائے گئے توفوں کی تفصیل سن کر اس نے سرسری انداز میں اور سب خیریت ہے پوچھا تو اممہ چند لمحے کو رکھیں تمہارے خالہ نے کوئی رشتہ رشتہ تو نہیں دیکھا تمہارے لئے معلوم نہیں وہ خود بھی اُلچ گئی مگر انہوں نے تو خیر وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں اچھا وہ افوان کے لئے تمہاری فپو اسرار کر رہی تھی اچھی بات ہے ورنہ کہیں اس دفعہ بھی فیل نہ ہو جائے اسرار کر کے پڑھوانا چاہیے اوہو بات تو پوری سنو انہوں نے افوان کے لئے تمہارا رشتہ مانگا ہے وہ ایک دم چپسی ہو گئی جو تم بہتر سمجھو مجھے آگا کر دینا سوچ لو اچھا ہے اس نے آجتگی سے فون کریڈل پر رکھا ایک دم دل ڈوب کر اُبرا تھا لاؤنش میں کونے پہ کتابوں کے دھیر سے سنی نے سڑ نکالا کیا انہوں نے آپ کا رشتہ پکا کر دیا وہ چونکی تمہیں کس نے بتایا ہے اممہ کچھ کہہ رہی تھی اس نے لا پرواہی سے شانے اچھکاتے ہوئے کتاب کا صفحہ پلٹا پتہ نہیں وہ سر جھٹک کر سیڑوں کی طرف بڑھی ہا کر دیا آپا وہ جھٹک کر پلٹی سنی کتاب پہ نظریں چکائے مسکرا رہا تھا اس کے دیکھنے پر سر اٹھایا پھر ناک پھر پسلتی اینک پیچھے کی ہا کر ہی دیا آپا کیونکہ ساتھ والا تو دہشت گھر نکلا اس نے مسکرا کر پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی وہ متحید سی ساکت رہ گئی کتنی عجیب بات کی تھی سنی نے سر جھٹک کر وہ تیز تیز لڑیاں چڑھتی اوپر آئی دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی نگین اسی طرح بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے ناویل میں غلق تھی وہ کھڑکی کے سامنے آئی اور پردہ ہٹایا پھر دور بھی نٹھا کر آنکھوں سے لگائی تب ہی فرہاد کی گاڑی اس کے پورچ میں رکے کیونکہ ساتھ والا تو دہشت گھر نکلا افوان کا رشتہ ساتھ والا چپ کرو اس نے اندر اٹھتی آوازوں کو گھر کیا وہ ڈرائیونگ ڈور کھول کر نکلا پھر پچھلی سیٹ سے چل شاپنگ بیکس نکالے یہ خالی زنانہ شاپنگ کیوں کر کے لائے ہے وہ اب شاپنگ بیکس سامنے چابی سے دروازے کا لاغ کھول رہا تھا کہیں یہ اس مگویے لڑکی کے لئے تو نہیں لایا یعنی وہ لڑکی اس کے گھر میں ہیں اگلے گمان نے اسے دہلا دیا جیہاں جیسے ناول میں ہوتا ہے نگین بھی ناول چھوڑ کر دوڑی چلی آئی اس کو اس لڑکی سے پیار ہو گیا ہوگا تب ہی زبردستی نکاح کرنے کے لئے کیایت کر رکھا ہوگا اب پیار ہوگا تو اتنی مہنگی شاپنگ کر کے لائے ہیں ورنہ یاد ہے بی نائن کے پرس تو ہم دور سے دیکھ کر گزر جاتے تھے پیار اسے عجیب سے لگا دل کی حالت غیر ہونے لگی وہ کیا کسی اور سے پیار کر سکتا ہے کیا ایسا ممکن ہے وہ سات پلت دہشتگرد نکلا ایک دم اس نے دور بھی ان بیٹ پر رکھی اور خود تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی جیسوسی کا چھٹا سٹیپ خانی میز پر پاؤں رکھے سوفے پر بیٹھا بول رہا تھا ٹارگٹ کے گھر اور سمان کی تلاشی اس نے مجھے اپنی نکرانی تو نہیں رکھا ورنہ میں یہ ضرور کر لیتی اس نے تلکی سے سر چھٹکا آج کل وہ بے باطل ہو جاتی تھی رہ رہ کر زنجیروں میں جھکڑی ایک خوبصورت لڑکی تصور ذہن میں ابرتا جس سے منت کر کے وہ ظالم مگر ہینڈسم سا بندہ کچھ کھلا رہا ہوگا دفعہ دور وہ چھڑ کر کھڑی ہوئی اب وہ آجیز آ گئی تھی اس کی جاسوسی سے اوپر کمرے میں آئی تو نگین آنکھوں سے دور بھی لگائے کھڑی کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی ہانی اسے آتے دیکھ کر وہ خوشی سے اس کی طرف گھومیں کیا ہوا ہے پرہاد ابھی بھی گھر سے نکلا ہے میری بلا سے دنیا سے بھی نکل جائے مگر دل نے پوچھا کیا واقعی تو وہ دل سے نگائیں چھرا کر رہ گئی ہانی سنو تو میں نے خود دیکھا ہے وہ دروازہ لاک کرنا بھول گیا ہے وہ مگویہ یقیناً اس کے گھر میں قید ہوگی چلو چل کر اسے آزاد کراتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس لڑکی سے عورتی برابر بھی حمدر دینا تھی گھنی میں اس نے ادائیں دکھا کر پھسا رکھا ہوگا بیچارے کو اچھا ہے وہیں سڑتی رہے مگر بیچارہ کب سے ہو گیا ہانی کوئی اس کے اندر ہسا تھا مجھے نہیں پتا وہ جنجلہ کر رہ گئے کس سے لڑائی ہو کچھ نہیں تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی اس کا گھر کھلا ہے چلو اس لڑکی کو آزاد کروائیں آئیں مگر اس سے کیا ہوگا وہ بے دلی سے بیٹھی رہی بھئی وہ لڑکی اس کی خلاف پولیس کے سامنے گواہی دے گی ہانی نے چونک کر اسے دیکھا اگر اس نے گواہی دی تو کیا فرہاد اسے نفرت کرنے لگی گا اور نہیں تو کیا جو ہمارے خلاف گواہی دے اس سے ہمیں نفرت تو وہ ہی جاتی ہے سچی وہ خوشی سے اٹھ کر بیٹھی وہ دونوں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی آہستہ آہستہ اندر چل رہی تھی لائٹ کا سچ ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا اس نے ضرور لڑکی کو تیخانے میں چھپا رکھا ہوگا مگر اس کالونی کے تو سارے گھروں کے ڈیزائن ایک سے ہانی اور یہ تو قرائے دار ہے تیخانے کیسے بنوا سکتا ہے اتنے جلدی ایک تو تم اتنی اقلبندی کی باتیں نہ کیا کرو چلو پھر کمروں میں دیکھ لیتے ہیں وہ سہت سہت کر آگے بڑھ رہی تھی لائنچ میں گھو پندیرہ تھا وہ دیواروں کو سہارا لیے ذرا آگے آئیں تو ایک دروازے سے ہاتھ ٹکرایا ہانی نے دروازہ دھکیلا چرکی آواز کے ساتھ ہی وہ کھلتا چلا گیا ہانی مجھے ڈر لگ رہا ہے تم مجھے تو نہ ڈر آؤ ہائے ہانی اس گھر کے اندر جنبوت دھوا تو نگین میری جان تو مت نکالو اس کا اپنا دل زور زور سے دھٹک رہا تھا بامشکل خود پر قابو رکھے اس نے کمرے میں قدم رکھے ایسی کی خونکی ابھی تک باقی تھی کسی قیمتی پرفیوم کی مہہ کمرے میں پھیلی ہوئی تھی وہ اندھو کی طرح ٹرہ ٹرٹولتی آگے بڑھ رہی تھی جب گھٹنا کسی چیز سخت چیز سے ٹکرایا اوف وہ کراہ کر رہ گئی پھر ہاف سے ٹرٹولا لکڑی کا سرہ تھا شاید بیٹ کی پائن تھی یہ تو اس کا بیڈ روم ہے آو کسی اور روم میں تب ہی پورچ میں گاڑی رکھنے کی آواز آئی او گارڈ وہ واپس آ گیا ہے ان کے رہے سمیں عثان بھی جاتے رہے اب کیا کریں چلو کہیں چھپتے ہیں پھر کھڑکی کے پردے ذرا سرکائے باہر سے چھن کر آتی چاندنی میں اسے کونے میں رکھے کشن نظر آئے آو فنگین کا ہاتھ ہمیں اس طرف بڑھی لاؤنج کے داخلے دروازے کا ہنڈل ایک کلک کے ساتھ کھلا اور بھاری بورٹ داخل ہونے کی آواز آئی وہ دونوں کشن کی پیچھے بیٹھ گئیں ایک بڑا کشن اپنے اوپر رکھ لیا اور پیچھے جھولتا پردہ اس پر ڈال دیا لاؤنج کے فرش پہ جھوتوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی ہانی کا سانس رکنے لگا اگر پکڑی گئی تو اسے چشم تصور میں اپنا آپ زنجیروں میں جھکڑا دکھائی دے رہا تھا وہ اب بیڈروم کی طرف آ رہا تھا قدموں کی چاپ نزدیک آ گئی تھی تب ہی نگین نے ہولے سے سرگوشی کی ٹائم کیا ہوا ہے فرہاد کا ہیولہ ساہو سے دروازے میں دکھائی دیا جیسے متلاشی نگاؤں سے زرزر دیکھ رہا تھا ہانی نے چانی میں چمکتی وال کلوک دیکھی پھر چہرہ نگین کے کان میں تقریباً گزا کر بہت دیرے سے بولی آٹھ بچ گئے ہیں کیا نگین حلق کے بل چلاتی ہوئی کھڑی ہوئی کشن نیچے گرا پردہ ہٹ گیا سادھی فرہاد نے لائٹ آن کر دی سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا پکرے کشن پیچھے حقہ بکا بیٹھی ہانی اور کھڑی ہوئی نگین آٹھ بچ گئے اور تم نے بتایا بھی نہیں وہ پریشانی سے چل دائی آج فرائیڈے ہے میرا نصیب آ رہا ہے ہائے پتہ نہیں بچاری نازیہ کا کیا بنا وہ اسی پریشانی کے عالم میں دروازے کی طرف بھاگی فرہاد راستے میں کھڑا تھا مگر نگین کو جیسے ہوش ہی نہ تھا ہٹے جی وہ اسے ایک طرف کر کے باہر نکل گئی ہانی شاکٹ سی بیٹھی رہ گئی وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا سینے پہ بازو باندھے دیوار سے ٹیک لگائے وہ کڑے تیبروں سے اسے گھو رہا تھا میرا نصیب کے چکل میں نگین اس کا نصیب غارت کر گئی تھی آپ نیچے کیوں بیٹھی ہیں میس ہانی اوپر آ کر بیٹھے ہیں تنس میں ڈوبی آواز پہ وہ ہوش میں آئی ہاں وہ ڈراما لگ گیا ہوگا وہ اٹھی اور نگین کی ترہاں سر جھکائے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی مگر فرہاد نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بن گیا اور سامنے کھڑا ہو گیا وہ وہ ڈراما وہ ممنن آئی ڈراما تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہوئے دو قدم آگے بڑھا اور وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹی تو آپ ادھر کیا کرنے آئی ہیں وہ ہمارا کیبل نہیں آرہا تھا تو ڈراما دیکھنے میرے بیڈروم میں آپ کو ٹی وی دکھائی دے رہا ہے ہانی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے یہی کہ آپ ٹی وی افورڈ نہیں کر سکتے وہ جیسے جیسے آگے بڑھا آتا وہ ویسے ہی الٹے قدموں پیچھے ہو رہی تھی شکل سے تو آپ بہت معصوم لگتی ہیں شکریہ سب یہی کہتے ہیں وہ معصومیت سے پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی اوہ پیچھے دیوار سامنے ہے اب کیا کرے مگر سب کو کیا معلوم کہ اتنی معصوم شکل بھی چوری کرنے کے لیے کسی کی گھر میں داخل ہو سکتی ہے چوری وہ جو شرمندہ سی سر جھکائے کھڑی تھی تڑپ کر سر اٹھایا چور ہوں گے آپ آپ کے نان کے داڑ کے آپ کو چور لگتی ہوں میں تو میرے گھر میں یوں کیوں داخل ہوئیں ارے بھار میں گیا آپ کا گھر میں تو بس اس بیچاری کو چھوڑانے آئی تھی جسے آپ نے آگوا کر کے قید کر رکھا ہے وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا پھر آہشتہ سے بولا آپ کو کس نے بتایا اس کے بارے میں وہ پل بھر کو ساکت سے رہ گئی آپ نے واقعی ایک محوم سی امید تھی کہ شاید اس کے گمان چھوٹے ہوں وہ اچھا بندہ ہو وہ سب اس نے خود فرض کر کے والا سمجھاؤ مگر اس کے اعتراف نے اسے گنگ کر دیا تھا جی میں نے اپنی منگیتر کو اگوا کر کے اوپر والے کمرے میں قید کر رکھا ہے اور شاید اب مجھے آپ کو بھی ادھر ہی بھاننا پڑے اور کیا کیا جانتی ہیں آپ میرے بارے میں نہ نہیں وہ بس چاند رات پلہ بلاسٹ بے اختیار زبان داتوں تلے دبائی اچھا یہ خبر بھی ہے آپ کو اب تو مجھے آپ کو لازمی ادھر بھاننا پڑے گا نہیں پلیز مجھے جانے دیں تاکہ آپ میرے خلاف پولیس میں رپورٹ کر دیں نہیں میں نہیں کروں گی پلیز مجھے جانے دیں اس کا گلہ رونت کیا آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور میں کیسے یقین کروں گے آپ اپنا مو بند رکھیں گی میں وہ ہکلائی یہ تو پکا ارادہ تھا کہ کسی طرح یہاں سے نکلے پھر فوراں پولیس کو فون کرے گی آپ یہی سوچ رہی ہیں ہاں نا کہ مجھے بے لاب اس لاغر آپ یہاں سے نکلیں اور جا کر چھوٹتے ہی پولیس کو کال کریں نہیں وہ پھر ہکلائی کم بخت تو ٹیلی پیتھی بھی جانتا تھا مجھے پتہ ہے تم یہی کرو گی سو میری بات گوڑ سے سنو تمہارے گھر کے ہر موبائل اور لینڈ لائن فون اور انٹرنیٹ پہ میں نے ابزرویشن لگا رکھی ہے اگر تم نے پی سی او کے لیے گھر سے بار قدم نکالا بھی تو میرے بندے تمہیں واج کر رہے ہیں جس لمحے تم نے گھر بڑ کی میں اس لڑکی کو مار دوں گا نہیں پلیس اس کو کچھ نہ کہیے گا میں کچھ نہیں کروں گی اور اگر چاند رات تک تم گھر سے بھی باہر نکلی تو پلیس میں کچھ نہیں کروں گی مجھے جانے تھے اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے کوئی گھر بڑ کی تو یاد رکھنا دھمکیا میرس ادھوری بات کر کے وہ سامنے سے ہٹا تو وہ بری طرح روتی ہوئی باہر باگی پھر اپنے گھر کے باہر اس کے آنسو پہنچے ہانی وہ افسردہ بیٹھی نگین اسے لاؤنج میں داخل ہوتے بے اختیار اٹھی تم ٹھیک تو ہونا آئیم سوری میں چپ وہ گھر آئی مگر میں بلکل چپ وہ سختی سے کہہ کر کاؤچ پر آگی لی تب ہی کتابوں کے ڈیٹھ سے سنی نے کچھ پی کچھ کتھنا گردن اوپر نکالی کیا آپ جانتی ہیں کہ اگر جسوسی کے سارے سٹیپ پھیل ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں ہانی اور نگین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اگلا سٹیپ استعمال کرتے ہیں محزوز انداز میں کہتا وہ پہلے کی طرح شروع ہو گیا جسوسی کا ساتھ وہ سٹیپ ٹارگٹ کیا ہانی نے پیٹ سے جھوتا اتارا اور نگین نے کشن اٹھایا اگلے ہی لمحے وہ دونوں چیزیں سنی کی طرف اڑھ رہی تھی وہ کڑاپ سے اپنے دھیر میں گم ہو گیا سارا اسی کا قصور ہے اسے اتنا مارو کہ آئندہ یہ گدا میں فضور مجفرے نہ دے ہانی دوسرا جھوتا اتار کر اس کی طرف آئی مگر گدا کتابوں کے بیچ سے بچتا بچاتا سیڑھیوں کی طرف نکل گیا تھا مزاک مزاک میں شروع ہونے ورہا کھیل اتنی سنجیدگی اختیار کر لے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کتنے ہی دفعہ گھر سے باہر نکلنے کا سوچا یا نگین کو کچھ بتانے کا مگر ہر بار اس کی دھمکی یاد آ جاتی تو وہ سہم جاتی دل تو ویسے ہی آج کل ٹھوٹا ہوا تھا ہر شہ سے بیزار ناراض اور تنہا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کرے تو کیا کرے آج سعودیہ میں عید تھی یعنی اب متوقع طور پر چاند نظر آ جانا تھا اور اگر آج کی رات چاند رات ہوئی تو وہ دھماکے کر دے گا پھر کیا ہوگا وہ کتنی ہی دیر بیچین سی لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہی رویت حلال کمیڈی کا جلال شروع ہو چکا تھا مگر میمبرز کے شجرے ہی مکمل نہیں ہو رہے تھے کہ بات آگے پڑھتی میرا ناویل کی در ہے یہی رکھا تھا مجھے کیا پتا تم نہیں اٹھایا ہوگا نگین اور سنی پیچھے لڑ رہے تھے اس نے پوڑی لڑائی تو نہ سنی بس آخر میں سنی کو گسے سے چہرے کے آگے کتاب کرتے اور نگین کو پیر پٹا کر باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا چاند نظر آنے کی خبر آ ہی گئی تھی اس کا دل ڈوب کیا کتنے لوگ اس کی بزدلی کے وجہ سے آج موت آگے وہ سوچ بھی نہ سکی اور کمرے میں چلی آئی کتنے ہی دیر وہ بستر پر چھت لیٹی چھت کو دیکھتی رہی دفتاں دروازے پہ مدھم سے دستک ہوئی وہ اٹھی دروازہ دوبارہ دستک دوبارہ ہوئی تو وہ پھر مسلسل ہونے لگی وہ جنجلا کر آگے بڑھی اور دروازہ کھولا کون ہے کیا مسئلہ ہے کیوں مجھے وہ غصے میں بڑھ بڑھ کر رہی تھی ایک دم شل رہ گئی سامنے کھڑی لڑکی نے اس کے حواز سلب کر لیے تھے وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی دراز قد لمبے سیدھے بال کمر پہ گرتے ہوئے نفاست سے کیا میکب بڑی خوبصورت آنکھیں اور پاؤں تک آتا سٹائلش سپنگ فراک وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی ہانی کو لگا اس نے اسے پہلے دیکھ رکھا ہے مگر نہیں اور نہیں ہرگز نہیں نگین وہ متحد سی دو قدم پیچھے ہٹی ہاں میں نگین اپنا دل فریب سراپلی مسکراتی ہوئی دروازے میں کھڑی تھی وہ موں کھولے گنگ سی رہ گئی یہ سب کیا تھا تم نے کہا تھا ہانی کے نگین تمہارے گمان کے مطابق ہوگی مگر وہ کیا ہے کہ گمان دنیا کی سب سے بات کہتے ہیں وہ پوری تمام مسکراتے جا رہی تھی ہوتا یہ ہے کہ ہاں نہیں کہ بعض دفعہ اپنے اقلمندی کے غم میں ہم لوگوں کو کیٹیگریز میں تقسیم کر دیتے ہیں برے کم مقل چلاک جبکہ ہر انسان سیرے سے اتنا ہی مختلف ہوتا ہے جیسے اس کی گلیوں کے نشان مگر ہم کسرا تو گمان سے باز نہیں آتے اور یہ گمان بہت دھوکہ دیتے ہیں اور جانتی ہو گمان محض گمان گناہ ہوتے ہیں یہ ہمیں تدسس میں ایسا گھیرتے ہیں کہ بار نکلنا ناممکن سا ہو جاتا ہے وہ پڑی پڑی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی یہ پڑی لکھی باتیں نگین کر رہی تھی تو ہوا یوں کہ چھ سال ہمارا رابطہ نہ رہنے کے باعث تم نے اپنے جہن سے وہ چھ سال پرانی اینک والی کم اکل نگین نہ نکلنے تھی حالانکہ اینک تو لریس اتروا دی تھی اور کم اکلی عمر اور شعور کی بڑتی منازل نے وقت کے ساتھ ساتھ ہر پرندہ اُنہ سی کی لیتا ہے مگر تم نے میری کسی بات سے گمان کیا کہ میں ویسی ہوں سو میں نے سوچا کہ چلو اپنی بات ہانی کو ایک سبر دیکھتے ہیں تاکہ وہ زندگی میں کھلا بن کے اور اندر یہ اندر غصے کا بال اٹھنے لگا تھا مگر نگین اسی طرح کہے جا رہی تھی سو میں نے ایک پلان سوچا لائبریری سے نابل پکڑے اور ڈراموں کا ٹائم ٹیبل یاد کیا پھر زیرو نمبر کی اینک لی اور سنی اور امہ کو کاموش رہنے کی تنبیہ کی مگر جنہوں نے سب سے زیادہ میری مدد کی وہ فرہاد تھے آئیے فرہاد میں ملبوس وہ مسکرات دبائے نگین کے ساتھ آ کھڑا ہوا وہ سینے پہ ہاتھ بھاندے لب بھینچے خاموشی سے دونوں کو دیکھنے لگے یہ فرہاد ہیں حسن چچہ کے بیٹے حال ہی میں ایم بی اے کر کے انگلینڈ سے آئے ہیں چچہ اور باقی لوگوں نے بھی عید کے بعد آنا ہے سو بڑی فیملی کے باعث انہوں نے پورا گھر رینڈ پڑھ لیا اور یہ میرے پلان کا ویسہ بھی نہیں تھے مگر جب تم نے ان کی باتیں سنے جن میں یہ حسن چچہ سے ایک انکشاف کر کے فیملی میں دھماکہ کرنے کی بات کر رہے تھے اور دھماکے کے پیچھے بھم کا لفظ تم نے خود ایٹ کر لیا تھا تو ہم نے سوچا چلو ایسا کرتے ہیں تو ایسا ہی سہی جب شک کی اینک فٹ کر کے دیکھا تو ان کا ہر عمل مشکوک نظر آیا چاہے آفیس کے کوئی کاغذات لینے ریسٹورنٹ گئے یا دوست کے والد کی آیاتت کے لیے ہسپتال یا پھر منگنی کی زنجیروں میں محافرتا اپنی منگیتر کو جکڑنے کا ذکر کیا تو تم نے ان پر شک کرتی رہی چاند رات میں انہوں نے اسی لڑکی کے حوالے سے ایک دھماکہ کرنا تھا مگر خیر آئی ہوب کہ اس معصوم شرارت پر تم ہمیں معاف کر دوگی کیونکہ ہم تمہارے اچھے دوست بھی تو ہیں نا نگی نے شرارت سے چمکتی آنکھوں سے فرہاد کو دیکھا جس نے مسکرہت دباتے شاہ نے اچھکا دیئے یہ آپ دونوں کا معاملہ ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں اس نے سلکتی نگاہوں سے فرہاد کو دیکھا وہ غصے کی ادھاکاری خالہ کو لگا دی شکایتیں سب ڈراما تھا اور خالوں کو تو اللہ کرے اس کے سسر مرہوم قبر سے پوچھنے آئے اچھا گفت دیا ہے آپ نے مجھے عید کا وہ سپاہت لہجے میں کہتی بیٹ پہ اپنا موبائل تلاش کرنے لگی ابھی سیب بچی تھی شاید اس کے موبائل پہ کوئی میسیج آیا تھا فرہاد نے نگین کو دیکھا تو اس نے سب ٹھیک ہو جائے کا اشارہ کیا پھر ہانی کی جانب پلٹی تو تم نے ہماری شرارت معاف کر دی ہانی نے بیٹ سے موبائل اٹھایا اور چمکتی سکرین کو دیکھتے ہوئے شانے اچھکائے معافی کا اختیار ہم بچاروں کو کہاں حاصل تلخ لائچے میں کہتے اس نے میسیج کولا خالہ کے نمبر سے ایسے میسا ہوا تھا ہانی آپ اگر آپ ان دونوں سے بدہ لینا چاہتی ہیں تو جو میں کہوں وہ ہی کریں سنی اس نے جلدی بکو لکھ کر جواب دیا اور سپار چہرہ اوپر اٹھایا آخر سنی بھی تو شریک ہی رہا تھا بات یہ ہے ہانی کہ فرہاد نے اپنے مدھم انداز میں کہنا شروع کیا مگر وہ تیزی سے بات کٹ کر بولی آپ میرے نہیں نگین کی قزن ہے پلیز مجھ سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہانی دیکھو نراج سو نہ ہو نگین پریشان ہو گئی تب ہی میسیج کی بیل دوبارہ بجی اس نے سر جگا کر ہاتھ میں بکڑا موبائل دیکھا جاسوسی کا چھٹا سٹیپ سنی جو کہے اس کی ہاں ملاؤ آکے ایک آنکھ مارتا چہرہ تھا ہانی آپ پہ دفتن سنی نے دروازے سے جھانکا ان تیزوں نے پلٹ کر دیکھا آپ یہ فلائٹ کنفرم ہو گئی ہے خالہ کا لہور سے فون آیا تھا پوچھ سے نگین کو دیکھا تم واپس جا رہی ہو ہاں میری دس فجی کی فلائٹ ہے اس نے جاسوسی کے چھٹے سٹیپ پر عمل کیا اور خالہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے منگنے کے فنکشن پر امہ کو تو انوائٹ کر لیا نہیں میں ابھی کر دیتی ہوں وہ سمجھ کر نگین اور فرحاد کی طرف پڑی جو الجے الجے سے کھڑے تھے کس کی منگنے میری منگنے بہت اعتماد سے اس نے بتایا میری پھپو کے بیٹے افوان سے میری منگنے عید کے تیسرے روز تہہ ہے آپ لوگ ضرور آئیے گا اور فرحاد صاحب آپ بھی انوائٹ ہے اب بگر آپ لوگ مجھے ایکس یوز کریں تو میں اپنی پیکنگ کر لوں مگر ہانی نیز مجھے دیر ہو رہی ہے وہ بے رخی سے کہتے ہوئی علماری کی طرف بڑھ گئی ایک دم پر ہات تیزی سے کمرے سے نکل گیا نگین بھی متاسف سیک اس کے پیچھے ہوئی سنی بے وقوف بنا رہے تھے سب ایک میں ہی ملی تھی یہ گھٹیا مزا کرنے کو نازیبہ زبان کے استعمال پر سنی اپنی امداد واپس بھی لے سکتا ہے اس نے غصے سے گھورا پھر پکڑ کر بیٹ پر بٹھایا یہ میری فلائٹ کس نے کرائی ہے میں نے صوبہ کرا دی تی اب غالبا چھتے بیٹھی تھی اسمان کے نظارے کر رہی تھی جب فرحاد بھائی نے آپ دیکھا اور فوراں حسن چچا کو فون کھمائے کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے وہ لڑکی پسند کرنے ہی ادھر آئے تھے مگر جب آپ چینی لینے گئی تو جان بجھ آپ کو تنگ کرتے رہے نگین آپ نے ان کو جب یہ بتایا کہ آپ کے اوپر ہمارے رشتے کو نہیں جانتی تو انہوں نے چچا کو کہا کہ وہ تھوڑا ٹائم آپ کو تنگ کریں گے پھر چاند رات یہ بتا دیں گے یہی دماغ ابھی وہ کرنے لگے تھے مگر نگین ناپا نے سنی سے ایک ناویل کے لیے لڑائی کر کے اس بیچارے کو غداری پر مجبور کر دیا اور وہ زمجیروں والی لڑکی آرے وہ تو اپنے دوست سے شیئر کر رہے تھے کہ ان قریب آپ کو رشتے کی بیڑی پینا دیں گے کیونکہ امہ خالہ سے سرسری بات تو اس نے شانے اچھکا دیئے سنی ایسا نہیں ہے اچھا ایک مسکرات اس کے لبوں کو چھو گئی تو وہ اسے پسند کرتا تھا ورنہ ظاہر تو یہ کرا تھا کہ جیسے نگین سے بہت انڈرسٹیننگ ہو تیار تو ہو کر دونوں ایسے آئے تھے جیسے ولی ماں کے دولا دولہنو گننے میسنے